دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے دوستو آج ہم ایک چینی کے مسئلے پر بات کریں گے کہ اس سے آپ چل رہے ہیں ٹی وی پہ کہ ہمیں اتنی کارخانہ ظاہر یہ مافیہ جو ہے چینی والا یہ لوگوں کے ذہن ہمیں ڈال رہا ہے حکومت کو بھی کہ ہمیں اتنی بڑی مہنگی پڑھ رہی چینی تو آج میں آپ کو میں تو یہ میرا فیڈ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چینی کارخانہ ظاہر کو کس کی مطور پڑھتی ہے اور اس کا آپ کو میں حساب کر کے بتاؤں گا ایک من گنہی کو اگر پیلہ جائے سے چینی بنائی جائے تو اس کی ریکیوری نو کلو گرام پلس ہوتی ہے سوانو بھی ہو سکتی ہے جون جون یہ موسم گرم ہوتا جائے گا چینی کی مقزار بڑھتی جائے گی اور گنہی کا وزن کاموں نے خیروہ جائے گا اب یہ چینی بنانے والے کارخانے شگر ملز ان کے تین قسم کے خراجات ہیں ایک ہے گنہ لینا میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا کرتے ہیں گنہ خریجنا اور دوسری ہوتی ہے گنہ کو پیلنا اس میں بجلی سمال ہوتی ہے ہوتی ہے تیسرا ہے اس کو ہیٹ پیدا کا ہیٹ کے ذریعے اس کو ایوپوریٹ کرنا تو وہ ان کو فری پڑتا ہے یہ گنہ کا جو خوب ہوتا ہے اس سے یہ کام پڑتے ہیں اس کو بالنے کا تیسرا ہے وہ ایکسپینڈیچر جو ملازم کو دیتے ہیں ان کے ملازم دو قسم کے ایک ہوتا ہے تین مہنے کے لیے رکھے جاتے ہیں چار مہنے کے لیے ورد چاہت یہ نائنٹی نائن پرسن ملازمی ان کے ورد چاہت ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت عملہ تو جو ایک آکاؤنٹس کو ڈیل کرتا ہے یہ ان کے چار ہیٹیز ہیں میں آپ کو بتاؤں بھی ان کا خط کیا ہے یہ چینی یہ کارخان ازار کاش کار سے جو گنہ لے رہے وہ لے رہے دو سور پر من اب یہ تین سو من کی ٹالی جب لے جاتا ہے کارخان ازار کے پاس یہ کاش کار تو وہ سے تیس من کی کارٹ لگا لیتا ہے تو یہ دو سو تین تیس من کی مختلف بانوں سے کارٹ کر لیتا ہے وہ اور اس کو دو سو ستر من تین سو من کی بجائے دو سو ستر من کا چٹ دیتا ہے تو یہ دو سو سے کم ہو کر یہ گنہ جا کر پڑتا کارخانہ دار تو یہ ستر پہ میں یہ ستر پہ اگر یہ کارخانہ دار بینکوں سے لون لے کی کاش کار کو اضائی بھی کر دی جو نہیں کرتے یہ ابھی نوازشکی کے ملوں پر دس سال بعد انہوں نے عمران خواہ کے وہ حکومت میں اضائی کی کرائی ہی تلے مال لیتے ہیں ایک ستر روپے سے وہ قرض لیتے ہیں بینک سے تو یہ آٹھ کلو چینی پر ایک سو ستر روپے قرض لیا گیا تو کتنے جا کے بنا ایک کلو چینی پر ایک کلو چینی پر یہ قرض جا کے بنتا ہے بیس روپے ہے بیس روپے پر آپ سترہ فیصد صورت لگائے سالانہ تین میں نکلے جا کے بنتا ہے تقریباً پچر سب پیسی یا ایک روپے لگا لیں آٹھ کلو چینی بیس روپے من گنہ کی قیمت ایک روپے من بینک کا چارجز اکیس روپے ہو گئے ان کی آگ جلانے کے اخراجات فری ان کے ملازمین کے اخراجات وہ آپ ٹوٹلی نکال لیں جتنے بھی ایک سپی نیچے نے بجلی کے یہ زیادہ سے زیادہ پانچ روپے من جا کر پڑسیں ہیں ان کو شگر ملز کو گنہ بمباب بینکوں کے چارجز کے جا کر پڑتا ہے پچیس روپے کلو اب پچیس روپے کلو ان کو پڑتا رہا ہے اور پچھلے سال انہوں نے ارب 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 کی وجہ سے یہ پچاسی روپر پر لے گیا ہے گنے کی قیمت بھی وہی ہے اگر کوئی چلیں کہتے ہیں کہ ایک سیس بارڈ کے دو سو پر ہوگی ایک روپیہ کلو چینی جا پرزی اس گنے کی قیمت بھی لاکھ سے یہ بجلی کا ریٹ بھی وہی ہے حالانکہ شوگر ملز والے اکثر بجلی خود ملاتے ہیں ان کے پلانٹس ہیں جو یہ گنے کا فوقت ہے یہ اپنے کڑا بھی اوبالتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں ان کی بجلی فری ہوتی چلیں لگا لیں بجلی بھی انہوں نے خرید کی ہے تو پچھلے سال کے آپ ان کی جو ریپورٹس ہیں جو یہ شیر روڈ کر دیتے ہیں اس میں سے نکالیں کہ ان کی کتنے اخراجات تھے اگر پچھلے بار یہ پچیس سپے کلو ان کی پیدا اور لاغت تھی اور اس میں کس میں اضافہ ہوا کیا انہوں نے ملازم ان کی تنخواہیں ریٹ بڑھائے نہیں بڑھائے گنے کی قیمت بڑھائی نہیں بڑھائی کیا ان کے اور کون سے اخراجات ہیں یہی دو میجر ریٹ ہیں کو ریپیر گیو تھے تھوڑے بہت تو پچیس روپے میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کریں جو نہیں ہے یہ اٹھائیس روپے کے لئے ان کو جا کر پڑھتی ہے یہ کسی حساب سے یہ پچاسی روپے ریٹ کر رہے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان کے کارٹر توڑے ان کے اخراجات ان سے طلب کرے کہ آپ نے کس میں اخراجات کی ہیں دوسرا حال یہ ہے کہ یہ چلیں اپنی کیمت جس پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو شگر کی امپورٹ کو اپن کر دیں یہ چینی باہر سے آئے اور ان کا ریڈیزر فکس ہو یوٹلٹی سٹور پر چینی جو بیٹھ ہی جائے گی وہ باہر سے امپورٹ کیو چینی ہے لوگوں کو سولت دیں اب میں آپ کو کارٹرز کے متعلق بتاؤں کہ کارٹرز کو کیسے توڑا جائے ہر شگر ملز کو ایک ایڈویزری جاری کی جائے کہ وہ سیزن ختم ہونے پر اپنے سٹاک شو کرے گی مثال کے طور پر یہ کرتے ہیں کہ شگر ملز میں چینی پڑی ہوئی ہے پانچ لاکھ من یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پانچ ہزار من چینی ہے باقی پنتالیس ہزار یہ بلیک کرتے ہیں بلیک میں بیٹھنیا سٹاک رکھتے ہیں دوسری صورت یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑے گدام لیے ہوتے ہیں وہاں پر یہ چینی شفٹ کر کے ادھر محفوظ کر لیتے ہیں ان کو پابند بنایا جائے کہ یہ اپنے سٹاک شو کریں گی جو مل میں ہیں اور جو مل سے باہر ہیں ان کو لوکویشن بھی بتائیں گے اور بتائیں گے اتنی چینی پڑی ہے تو اس ڈیٹ کے بعد گورنمنٹ کے پاس یہ قانونی طور پر یہ جواز مل جائے گا کہ وہ چینی جو انہوں نے ظاہر کیا اس سے فالتو چینی گورنمنٹ ضبط کر لے گی یہ دوستو یہ حکومت کے لیے بھی ان کو وائرل کریں اس چیز کو کہ سٹاک شو کریں سٹاک سے فالتو چینی یہ حکومت ضبط کر لے گی اور ضبط شوزہ چینی یوٹرٹی سٹور پر تیس پہ کلو بیچی جائے گی یہ جب تک آرٹل لینٹ اٹھیں گے یہ معافیہ امران خان کو بزنام کر کے رکھتے گا جو کر رہا ہے اور اس کا توڑ یہی ہے کہ اس پر ہاتھ ڈالا جائے آئی بی کو ان پر متحرے کیا جائے ان کے جو بھی سٹورز ہیں ان سے انفرمیشن لی جائے اور ان کو ان کی وائد آل ہے کہ ان کے سٹاکز ضبط کی جائیں جو انہوں نے چھو نہیں کیے اور وہ عوام کو ان کی قاس پر افروک کیے جائیں